السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اور خبریں بھی کوئی چھوٹی نہیں ہیں بڑی بڑی خبریں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی ہونے جا رہی ہے جی ہاں دوستو یہ میں کنفرمڈ نیوز دے رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب پہلے فیز میں رہا ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی باری ہے عمران خان صاحب کو بعد میں رہا کیا جائے گا یہ پروسس کس طرح ہوگا اس کی پوری ڈیٹیل آز میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف میں اب بڑے بڑے نام شامل ہو رہے ہیں اور کچھ ناموں کی عمران خان صاحب نے منظوری دے دی ہے اور اس کے پیچھے ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے جو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوگی اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے کیسز ختم ہو رہے ہیں جس پر پاکستان تحریک انصاف اس وقت بڑی خوش ہے جشن منا رہی ہے یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ریوائیول سٹارٹ ہو چکا ہے اور نون لیگ جو ہے وہ ڈیکلائن کے جانب جا رہی ہے اس حوالے سے دوستو تمام تر خبریں جو میرے پاس ہیں وہ بڑی حیران کن اور چونکا دینے والی ہیں اور یہ خبریں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے مقالفین پر بجلیاں گرائیں گی یہ تمام خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو ٹائم لی آپ تک پہنچ جائے دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی کی دوستو اس بارے میں میں نے یہ کنفرم کیا ہے کنفرم کرنے کے بعد آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کر رہا ہوں کہ اب شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی ہونے جا رہی ہے واضح ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب پر سائفر کا کیس ہے اس میں سزا ہوئی ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو دس سال کی کہ اگر قریشی صاحب رہا ہوں گے تو خان صاحب کیوں نہیں ہوں گے تو جناب حوصلہ رکھئے خان صاحب بھی رہا ہوں گے لیکن پہلے فیز میں قریشی صاحب رہا ہوں گے سائفر کیس اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے اور سائفر کیس میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ اب جب یہ سماعت ہوئی ہے سائفر کیس کی یہ گزشتہ سماعت اس پر کیٹیگوریکلی جو عدالت ہے جو عدالت کی بینچ ہے جس کی جسٹس آمیر فاروق صاحب سربراہی کر رہے ہیں انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی اب ثبوت پیش کرو اب سائفر عدالت میں لے کے آؤ سائفر کے بغیر یہ کیس نہیں چل سکتا اور یہ کیس اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے ویسے تو میں آپ کو یہ کہتا آ رہا تھا آپ نے شاید سنا ہوگا جس پر آپ نے پھر مجھے یہ بھی کہا کہ آپ نے بڑے وی لوگ کی آپ نے بڑے دلائل دیئے بڑی باتیں کی کہ خان صاحب رہا ہو رہے ہیں رہا ہو رہے ہیں لیکن آج تک ہو نہیں رہے کمرس میں اکثر یہ دوست یہ شکوا کرتے ہیں تو جناب اب بل آخر وہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہو جائیں میں آپ کو کہتا تھا کہ سائفر ایک دو سماتوں کی مار ہے ایک دو سماتوں میں سائفر اڑ جائے گا لیکن اڑا نہیں اڑا کیوں نہیں جناب دلائنگ ٹیکٹکس اب ان کے پاس کچھ نہیں تھا سائفر میں دلائل دینے کے لیے کیونکہ سائفر تھا ہی نہیں تو سائفر کیس میں کیا دکھاتے کیا بتاتے ایون آج تک جتنی سماتے ہوئی ہیں دوستو آج تک کچھ بھی پیش عدالت میں نہیں کر سکی یہ پروسیکیوشن ٹیم جو ہے یہ ایف آئی اے کا پروسیکیوٹر کچھ بھی پیش نہیں کر سکا عدالت میں کوئی ثبوت کوئی گواہ بھی پیش نہیں کر سکا بلکہ جو گواہ پیش کیا گیا ہے جو کہ آزم خان عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکریٹری تھے وہ تو خود اس کے ملزم ہیں وہ تو خود اس کے ریسپونسیبل ہیں سائفر کے سب سے بڑے ریسپونسیبل تو وہ ہی ہیں کیونکہ وہ پرائم میسٹر کے پرنسپل سیکریٹری تھے ساری ذمہ داری ان پر آئید ہوتی ہے لیکن انہیں وعدہ ماف گواہ بنا دیا گیا اس کے علاوہ کچھ پیش نہیں کر پائے کبھی وہ جناب سائفر کیس میں پروسیکیوٹر کو تبدیل کر دیتے ہیں نیا پروسیکیوٹر آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی ہمیں کچھ وقت دیجئے آہ اس طرح کی جناب کبھی جناب چیف جسٹس آپ جو ہے ان کو آہ جو جسٹس آپ ہیں اس بینچ کے سربراہ ہیں انہیں چیف جسٹس آپ طلب کر لیتے ہیں جی آج سماعت چھڑو جی آج ادھر آو میری گل سنو تو اس طرح سے ڈیلے کیا جا رہا تھا اور اب گزشتہ سماعت پر تو پروسیکیوٹر نے کتابچہ پیش کر دیا کہ جی یہ کتابچہ بڑا تو موزز عدلیہ نے کہا کہ اس کتاب کی چھے کو چھوڑیے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے سائفر کی در ہے جس پر آپ نے سزا سنائی ہے سائفر نہیں ہوگا تو سزا ختم کر دیں گے شک کا فائدہ ملزم کو جاتا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے ایک مثال بھی دی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ایسے کیس ہے جیسے کسی پر تین سو دو کا مقدمہ ہو اس کو آپ سزا دلوانے چلے ہوں اور لاش ہوئی نہ یعنی جس کے قتل کا مقدمہ ہے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو یہ تک موزز عدلیہ نے کہہ دیا اور جناب اس کے علاوہ اور بڑے سخت قسم کے ریمارکس آئے کہ بھئی سائفر پیش کرو ورنہ یہ اس وقت ہوا میں لٹک رہا ہے یہ مقدمہ پورا کا پورا کیس اس کو اڑا دیا جائے گا اور ڈیلینگ ٹیکٹکس دوسری جانب سے استعمال کیے جا رہے تھے اب بلاخر اب یہ ڈیسیشن ہوا ہے کہ اب اس اگلی سماعت پر اس کو ختم کر دیا جائے اور جب یہ سائفر کیس ختم ہوگا تو شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا کیا جائے گا خان صاحب کو ابھی ایک اور مقدمے میں اندر رکھا جائے گا بلکہ دو مقدمات ایک تو عدد میں نکاح والا کیس ہے ہی ہے ساتھ ہی ساتھ ون نائنٹی ملین پاؤنڈ سکینڈل جو ہے اس کی بھی وہ ہو رہی ہے اس کا ٹرائل ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں خان صاحب کو فلال اندر رکھا جائے گا جب تک کوئی پروپر مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے ابھی پاکستان تحریک انصاف نے حامی بھری ہے مذاکرات کی تو دوسری جانب سے ایک گوڑ جیسٹر کے لیے پوزیٹیو جیسٹر کے لیے قریشی صاحب کو رہا کیا جائے گا یہ پلان ہو چکا ہے یہ کنفرمڈ خبر ہے آنے والے ایک دو روز میں آپ دیکھیں گے قریشی صاحب آپ کو جیل سے باہر نظر آئیں گے اور پی ٹی آئی کی قیادت کرتے نظر آئیں گے اور مذاکرات کرتے بھی آپ کو وہی دکھائی دیں گے دوستو یہ بڑے بڑے ناموں کی وہ کون ہے جی وہ سب سے پہلے تو فواد چودری صاحب ہیں جو پاکستان تحریک انصاف میں واپس آ رہے ہیں بلکہ آ چکے ہیں کہ یہ تو غلط نہ ہوگا صداقہ طباسی صاحب ہے علی نواز آوان صاحب ہیں اور عثمان ڈار صاحب ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی عمران خان صاحب نے منظوری دے دی ہے کہ ان کو واپس لے لو اور یہ اب واپس آ رہے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کی لمبی لائن لگی ہے ان کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں اچھا اس حوالے سے جناب اب اگلے ہفتے آہ اسپیشلی فواد چودری صاحب کی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا بھی امکان ہے شاہ آہ فواد چودری صاحب خان صاحب سے ملاقات کریں گے اور ملاقات کے بعد فواد چودری کو ایک اہم ذمہ داری بھی سوم دی جائے گی اب ذمہ داری کون ہوگی کون سی ہوگی پوسیبلی انہیں پاکستان تحریکین صاحب کا سپوکس پسن یعنی ترجمان بنا دیا جائے گا دوستو یہ بڑی ایک امپورٹن ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اور خان صاحب نے بھی اس کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے کہ ان کو شامل کر لو اب لائن میں کون لگے ہوئے ہیں لائن میں جناب شیری مزاری صاحبہ ہیں اور چیما فیملی ہے جن میں مصرر جمشید چیما صاحبہ ہیں اور ان کے علاوہ جمشید اقبال چیما صاحب ہیں عبرارو لگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں میں تو پولٹکس کو میں نے چھوڑا ہے پی ٹی آئی کو تو نہیں چھوڑا میں تو اگر پولٹیکل ہی بات کی جائے تو میں تو آج بھی پی ٹی آئی ہوں اور پی ٹی آئی کے علاوہ تو میرا پولٹکس میں کچھ ہی بھی نہیں ہے میں آج بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہوں بس پولٹکس چھوڑی ہے اور دوبارہ جوائن کر لوں گا تو وہ بھی پر تول رہے ہیں عبرارو لگ صاحب اس کے علاوہ جناب اگر کراچی کی بات کی جائے تو کراچی سے عمران اسماعیل صاحب اور علی زیدی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پارٹی کو اپنی زندگی کا ایک حصہ دیا ہے مجبور تھے مجبوری کے تحت ہمیں سائیڈ پہ ہونا پڑا اور اب وہ اس وقت گڑ گڑا رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ تمنہ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف میں واپس آ جائیں گے دوستو اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور اچھی خبر بھی ہے میرے پاس وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں وہ خبر یہ ہے کہ تھانہ بنیگالہ میں ایک مقدمہ درست تھا علی امین گنڈاپور اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اور لوگوں کے خلاف اور اس میں عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پاکستان خواہ علی امین گنڈاپور صاحب کو اس مقدمے میں بری کر دیا ہے اس کے علاوہ سیول جج ہیں قدرت اللہ صاحب انہوں نے علی امین گنڈاپور سمیت پاکستان تحریک انصاف کے تمام ملزمان جو ہیں ان کو بری کر دیا ہے دوستو آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے مزید اچھی خبریں ملیں گی سینئر صافی ہیں اور تجزیعکار ہیں جناب ناجم سیٹھی صاحب انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا اب پپس پارٹی ریوائیو کر رہی ہے انہوں نے کہا نہیں پپس پارٹی ریوائیو نہیں کر رہی پاکستان تحریک انصاف ریوائیو کر رہی ہے ریوائیو کرنے کا مطلب ہوتا ہے اروج پانا پاکستان تحریک انصاف ریوائیو کر رہی ہے جبکہ پی ایم ایل این اس کا ڈاؤن فال ہے وہ ڈیکلائن کر رہی ہے وہ نیچے جا رہی ہے تنظلی کی جانب زمین بوس ہوتی جا رہی ہے نواز شریف صاحب بھی چیخ چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں ان کی پارٹی کے دیگر لوگ بھی چیخ چیخ کے یہی باتیں کر رہے ہیں دوستو چینل آپ کا اپنا ایسے سبسکرائب کر لیچی اور گھنٹی کے بٹن کو دوا دیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ